موسیقی اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج سٹوڈیو میں ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دے رکھی ہے جو یوکے سے تشریف لائیں یوکے میں ایک تنظیم ہے پڑا خوبصورت نام ہے باوہ باوہ کیا ہے بریٹش ایشین ویل فیر اسوسییشن اور یہ ہیں اس کے وائس جیرمین لیکن میں اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتانا ضروری سمتا ہوں کہ یہ وہاں پہ ایک لائر بھی ہیں وہاں بہت زیادہ کام کرتے ہیں پاکستانی نیاد ہیں عبدالحفیظ برلاس ان کا نام ہے ڈاکٹر عبدالحفیظ برلاس ان سے آج ہم مختلف ایشیوز پہ بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ پانچ چھ ماہ کے لیے یہاں پاکستان میں موجود ہیں اور اپنا بہت زیادہ سرمایہ بھی خرچ کر رہے ہیں اپنا وقت بھی خرچ کر رہے ہیں آخر یہ کیا مقاصد لے کے ہیں اسلام علیکم سر والیکم السلام ڈاکٹر صاحب آپ پہلے تو مجھے بتائیے کہ آپ اتنے عرصے یہاں پہ موجود ہیں اور کبھی ایک در پہ جا رہے ہیں کبھی دوسرے در پہ جا رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ پاکستان میں کیوں موجود ہیں بیسے تو آپ کا اپنا وطن ہے لیکن خاص مقصد لے کے جو آئے ہیں وہ بتائیں بسم اللہ الرحمن 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 شکریہ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس بات کا موقع دیا کہ میں کم سے کم اپنے یہ ایشیوز ہیں وہ پبلک کے سامنے لاؤں اور ان کو بتاؤں کہ کیا کیا پروبلمز اوورسیس پاکستانی اس کو آئی ہیں سوندر پر پاکستانی پہلے دیکھیں میں اتنا برا لیکچر دینا نہیں چاہتا کیونکہ بہت بول چکا ہوں لیکن اب میں صرف اسے بریفلی یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو چاہیے کیا ارے بھائی چالیس سال سے میری عمر اتنی نکل گئی ہے کہ میں چالی پہ تالیس سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تو ملے گا اوورسیس پاکستانی بچارہ یہاں سے مشین بن کے جاتا ہے دن رات کام کرتا ہے آپ اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے کہ جتنی مہنے تو وہ وہاں کرتا ہے اور اس کے بعد پیسہ آپ کو بیچتا ہے اب مجھے یہاں فگرز ملتی ہیں چوالیس ملین ڈالر ہر مہنے آ رہا ہے اب کتنا آ رہا ہے مجھے تو پتا نہیں ہے لیکن زیادہ یہ آ رہا ہوگا اور میں احران ہوں کہ جس وقت آپ کے پاس ایک حب ہے جہاں سے اچھا فورنل شینج آپ کو آتا ہے اس کو آپ کیا فیسٹیٹ کر رہے ہیں یہ میراج کا سبجک رہے گا میں سب سے پہلے آپ کو یہ ضرور کہوں گا سر کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں چاہیے کیا ہم کیا چاہتے ہیں اور کس طرح آگے لے چاہتے ہیں سب سے پہلا جو میں چیخو پگار کر رہا ہوں اور میں یوکے سے لے کر اب تک میرے خیال میں مجھے بائیس سال ہو گئے اسی ٹوپک پہ یہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب پہلا اپنا کرکٹ میچ میں جیت کر آئے تھے اسی وقت کی باتیں ہیں جب میں نے یہ اس ایسیوشن کو جوائن کیا تھا جس وقت میں نے جوائن کیا تھا تو اس میں میمبر کچھ تھے کم اب آج ایک بڑی تنظیم بن کے آئیے سامنے اس لئے کہ ہر اوورسیز چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک انصاف ملے اب آئیے اس بات پر کہ ہم چاہتے کہیں سب سے پہلا تو روٹنگ رائٹ ہے یہاں سیاست ہے اس میں ہمیں احسان لیں ہمارا پورا حق ہے عمل دکھل ہوگا چونکہ آپ بھی محبت کرتے ہیں بہت زیادہ آپ یقین کیجئے گا لوگ میجھے تانہ دیتے ہیں یار آپ لوگ جو اور سیز باہر بیٹھے ہیں تو محبتن ہو ہی نہیں سکتے ارے بھائی خدا کے بندو سمجھنے کو شکر ہو کہ جتنے محبتن باہر بیٹھ کے انسان ہوتا ہے میں چارچ سال سے باہر ہوں محبت اتنی زیادہ ہے کہ میں بھگا بھگا آتا ہوں ٹھیک ہے ایک تو ہوگے آپ ووٹنگ رائٹ چاہتے ہیں یہ سب سے بڑا رائٹ ہے لوگ سب کہہ رہے ہیں جی مل گیا آپ کو رائٹ صحیح جب تک حاملی طور پر نظر نہیں آئے گا جو دو ازار اٹھارہ کے میں سوڑا سے ایک پوائنٹ دیتا ہوں جو پرٹیکل ہے دو ازار اٹھارہ میں جو ووٹ پڑے ہیں سات ازار ووٹ دو کروڑ کے عبادی باہر گئی ہوئی آپ کی اس میں سات ازار ووٹ پڑا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں ارے بھائی سسٹم دو جس سے ووٹ پڑے یوکے میں رہتے ہوئے ہمیں یہ تو سیکھا ہے کہ ووٹ کیسے ڈالا جا سکتا ہے ہم وہاں جالتے ہیں کینڈا بیٹھے ہوتے ہیں ووٹ آسانی سے ہوجاتا ہے تھوڑا خرچہ آئے گا ایک دفع سسٹم دے دیں ایک پوائنٹ ہوگے سر بہت زیادہ 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 پڑھا جائے اس میں اتنا زیادہ ایلومنیٹنگ کیا گیا یہ پوائنٹ آپ نے خود بند ہم نے دیئے کئی دبائی میں پیش کر چکوں میں نے یہ کہا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی جب پاکستان آتا ہے وہ یہاں کچھ سلتیں چاہتا ہے آپ ائرپورٹ سے لے کر اسے اتنا لوٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو گھر تک پہنچتا ہے وہ سوچتا ہے کہ کہاں آگیا ہے غلطی کر دی تو یہ جو امیج ہے اس کے دماغ میں بیٹھتا کیوں اس کے وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسے کبھی پوچھا ہی نہیں تو آیا ہے فیصلیڈ نہیں کیا اب ہم چاہیے رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری تھوڑی سن کر ان کو چار سلتیں دے دیں چار سلتوں میں بڑے ہی آسانی ہیں اور آپ کر بھی سکتے ہیں لیکن کرتا کوئی نہیں کیونکہ ان کو کیا امدردیرم سے چار سلتوں میں میں نے ان سے سب سے کہا ہے کہ یہاں جساکہ وہ آتا ہے تو گاؤں میں جانا چاہتا ہے کہ گجرات کا ہے کوئی جیلم کا ہے آپ بھی مٹی کی خوش بھو پانا چاہتا ہے تو ایک تو دن زور اسلابہ دیتا ہے جی ٹھیک ہے اب یہاں لوٹتے ہیں وہ چار دن جو اس کے گزرتے ہیں تب یہ ہوتل میں جائے کہ دیکھئے پائیپ سار ہوتل جو ہے وہ پیسے وہ لے رہا ہے جو کہ انگلینڈ میں پائیسٹار ہوتل نہیں لیتا آپ دیکھئے اس کے پچیسزار سے لے کے پائیسٹار روپیہ پر ڈے میں احران ہوتا ہوں کہ یہ کیا ہے لوٹ مار دیئے ٹھیک ہے ملہ اس سلسلے میں آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ایک ایک اکوموڈیشن دی جائے میں نے یہ کہا ہوا ہے اور اس کے پر کام بھی کرنا چاہتا ہوں باوہ ہاؤس ہمارا آپ کی تنظیم اپنا ہاؤس بنا دے اس میں اگر گورنمنٹ نہیں بنا سکتی ہے اوپی اف آپ نے بنایا تھا نائنٹی سیمٹی نائن میں کیا ہے کوئی اور سیز کے لئے مجھے بتائیے میں کام جا کے ٹھہروں کوئی نہیں دیا پائیٹ ٹو ہو گیا ایک یہ سولت دے دیں دوسری سولت تیسری سولت ہے تیسری سولت ہے جی میڈیکیشن یہاں پر جب انسان آتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے آپ کے جتنے لوکل پریوید ہستیال ہیں وہ لوٹ سوٹ ہیں صحیح میں تو حیران ہو گیا میری وائف بیمار ہوئی ایک رات کے لئے ہم لے کے گئے ان کو ایک ارتھرٹکس بھی تھی اور ان کو دھرمے کی بھی ہو تھی تو ایک رات میں پینس سٹھ ہزار کے مل بڑا ہے پینس سٹھ ہزار روپے اب کیا لوٹ ہے آپ نے کوئی کنٹرول نہیں رکھا گورنمنٹ ہستیال میں ہشر دیکھ چکا وہاں جو برا حال ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ایک میڈیکل سینٹر دے دیں جس میں ان کی فری نگرداشت ہو جیسے کہ یورپ میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب وہ لوگ پوچھیں کیسے چلے گا کون سی فنڈنگ آئے گی بھائی آخر اس کے لئے ایک پلاننگ ہوتی ہے ہم سے جو آپ کرنے کے لئے تیار ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ہوگی سر آگے پوائنٹ ٹھری ہوگا نا جو چوتھا مل رہا ہے چاہے وہ بزار سے کھائے نہ اس کو یہاں پانی سہی مل رہا ہے آپ دیکھیں بڑی آپ ٹاپ کلاس کی بہتر ساٹھ روے کی پچارہ ملل ووٹر کے لئے کے لئے جب میں نے اس کو جا کر اس کو ٹیسٹ کروایا سہی ٹیسٹ کرایا تو جناب اس کو اس کی اس کی اس پیسیفیشن نہیں ملی الودہ تھا الودہ تھا سپیسیفیشن نہیں ملی اس سے چاہیے پانی اس کی وجہ سے خوراک سے نہیں ملی پانی سے نہیں ملی بھی مار پڑ جاتا ہے سات دن کے بعد اسے آپ دیکھ لیے یا تو اس کو ایک دم عرضہ ایسا ہو جائے گا پیٹ اسا خراب لٹا ہوگا ٹھیک ہے آپ کیوں نہیں دے سکتے پانی میں دیتا ہوں ملر ووٹر بیٹیس پیٹرن کا سپیسیفیشن ووٹر میں خود دینے کو تیار ہوں کھانا جو ہے آپ کے جتنے یہاں کھانے بن رہے ہیں نہ اس کا گھی یا دیل یا مثالے میں خود گیا میں نام نہیں دی رہا چاہتا اس فیکٹری میں میں لال مرچ کو پیچھتے وے دیکھا پیچھ رہے تو اس کے ساتھ ایک لال لال چیز آ رہی ہے یہ کیا بھی یہ گیرو یہ گیرو گیرو کا لال مرچ گیرو کا نام دیا ہے لال رنگ کا وہ اس میں پڑھا ہے یہ جی ایکنومیکل پرائس کے لیے ہم ڈالا جا رہے ہیں گیرو ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اب کیا چیز ہے یہ زہر ہے کیا ہے اب بگئیے اس مسالے کو اب کالی مرچ میں آپ پیچھتے کے بیچ ڈال رہے ہیں اب جب ڈال کے مسالے اور بڑا نامی گرامی مسالے بیچنے والی کمپنی ہیں ارے بھائی اس مسالے کو جب پیٹ میں ڈال ہوگے یہ چار چیزیں میں نے مانگیا آپ کے یہ چار پیڑوں اچھا اس کا دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو سارا ہوتا ہے میڈیا کے ذریعے آپ اور میڈیا کا ایک آپ نے طریقہ اختیار بھی کیا آپ کے میں نے اور بھی کئی جگہ پر انٹرویوز دیکھے ہیں پڑے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حکمرانوں سے آپ ڈریکٹ برائی راست رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا آپ نے یہ دوسرا عمل کرنے کی بھی کوشش کی ان لوگوں سے برائی راست رابطہ کرنے کی کوشش کی اگر کی تو کس قصے کی سر آپ کو میں بتاتا جاؤں سب سے بڑا کون چیز ہوتی ہے عمران خان صاحب تو کوئی بہت نہیں ہے وہ بیزی ہیں میں مانتا ہوں بہت بیزی ہیں میں ان کا بہت ہی کہتے ہیں ماننے والا ہوں مدہ ہیں وہ مدہ ہوں بہت بڑا ان کا فین ہوں صحیح بہت بیتین اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیڈر دیا ہے اس کو کم سے کم کم سے موقع دیا جائے کام کرنے کا وہ کر رہے ہیں لیکن جناب ان کے جو میں چاہتا ہوں وہ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں جو کہ تجربہ رکھتے ہیں اب ظلفی صاحب سے میں تین ٹیکس پیسیج دے چکا ہوں اور ان سے کہا ہے ملاقات کا ملاقات کا موقع دیا جائے انہوں نے مجھے یہ لکھا ہے جو چیزیں آپ کے لئے مجھے بھیج دیں بھیجنے سے کام نہیں بنے گا مجھے آپ دیں میں مانتا ہوں آپ کو لیکن کم سے کم آپ سمجھے تو صحیح میں چاہتا کیوں آپ ابھی تک آ رہے ہیں لیفٹن نہیں کرا رہے ہیں بولٹ میں آتا ہوں آپ گیرہ ڈالے ہوئے ریٹھے ہوتے ہیں آپ کو اپنی فرصت نہیں کاموں میں ارے بھائی آئیے کچھ لیے فیسٹیو ٹیٹ بانٹ کے چلیے اور شئیس کا کام جو ہے نہیں آتا کروائیے ہم سے ہم سے کروائیے میرے پر ٹیم ہے پوری اس کا کریڈٹ ان کو بھی جائے گا جب کوئی اچھا کام ہوگا اوورسیز کے لیے چاہے آپ کریں چاہے میں کروں چاہے کوئی تیسرا بندہ کرے اس کا کریڈٹ بلکہ جائے جباری صاحب کو جائے گا انہیں ٹائم نکالا اور کسی سے بھی ساتھ رابطہ کیا آپ نے اور کسی سے بھی رابطہ ہوا جی میں نے میں نے اس بیس بائیس سال میں جو ٹھیکھا وہی دیکھا ہے کہ کسی کے پاس جا کر سر پھوڑنے علی بات ہے میں تو حکمران صحیح کہوں گا وہی مجھے موقع دیں وہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا میں اوپی ایف میں بڑے چکر دل آ چکا ہوں ٹھیک ہے وہ بھی بنائی کس کے لیے تھی اور اسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کس کے لیے بنائی تھی اور اسیز کے لیے نائنٹی سیمٹی نائن میں کیا کیا ہے سوائے اس کے مجھے بتا دیں کہ سکول کھول دیا یا انہوں نے ان کے لیے پھلاں کر دیا بھئی اس تا نہیں ہوتا آپ ایک کاؤنٹر کھلاوا ہے کھالی پڑھاوا ہے ائرپورٹ پہ اس تا نہیں ہوتا کام پرٹیکل کر کے دکھائیے آپ مجھے لے جائیے ائرپورٹ پہ میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے میں جب ڈراؤپ ہوتا ہوں ائرپورٹ پہ مجھے پک اپ کر کے لے کے جائیں یہاں جانا چاہتے ہیں بھار دیں یہ ڈال دیں گے صحیح اچھا سار اب آپ کے یہ چار پوائنٹس بھی آگئے اور آپ نے جن سے رابطہ بھی کیا ہے میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے ابھی تک ہمت نہیں آ رہی میں آپ سے جب بھی ملتا ہوں آپ اسی طریقے سے جو جذبے کے ساتھ تھوڑی سی آپ کی طبیعت بھی خراب ہوئی آپ اسپیٹلائیز بھی رہے لیکن آپ کا جذبہ کم نہیں ہوا آگے آپ نے فیوچر کی کیا پلاننگ کی ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں اس قوم سے کیا چاہتے ہیں اس میڈیا سے کیا چاہتے ہیں ان حکمرانوں سے کیا جاتے ہیں وہ بھی ذرا کھل کے بتا دیں بہت بہت شکریہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں اصل میں ہم لوگ کا جو اچھی عمر میں چلے گئے ہیں ہمارا بھی قصور ہے ہماری ٹیچنگ جو ہمارے پود آ رہی ہے ہم دے نہیں سکے ان کو ٹیچنگ اور ٹیچنگ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں ایڈیوکیشن آپ یقین کریں گے ابھی تک بچوں کو لائن لگانا نہیں آرہی ہے یہ کیڑیاں ہوتی ہیں نہیں کیڑیاں وہ بھی چلتی ہیں تو ایک اپنی کوئن کے پاس جانے کے لیے کیڑی ایک لائن لگائے چلتی ہیں بلکل چونٹیاں بھی لائن میں جاتی ہیں میں اپنی زندگی میں پورا آپ کے سامنے ہوں اچھی زندگی گزار چکا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں جو اتنی زندگی بچی ہے میں سے آکے بچے پسیکھیں میں ان کو ٹرینڈ کروں میں پاکستان آنے کا بین مقصد یہی ہے کہ یہاں پر میں کوئی کچھ نہ کچھ ڈیلیور کروں میں ڈیلیور کروں میرا اپنا پروجیکٹ یہ ہے کہ میں خود یہاں پر ٹیچنگ کرنا چاہتا ہوں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے کس طرح آپ اچھی لائف گزار سکتے ہیں پاکستان میں پاکستان ایک اچھا ملک ملا رہا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے اور طاقت ورد سے طاقت ورد رہا جائے اس وقت یقین کیجئے ہم اگر انڈو پاکستان سے علیدہ ہوئے تھے تو اس مقصد کے لیے کہ بوسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا ان کو ہٹایا گیا تھا کہ آپ ایک دو نجو وردان سے نظریات ہیں آپ نے مسلمانوں کو رضا کیا اب یہ مجھے بتاتنا ضروری ہے بچوں کو کہ ہم ایک مسلمان قوم ہیں کام کرنے والی قوم ہیں جذبہ رکھنے والی قوم ہیں اور طاقتور قوم ہیں صحیح ہمیں آنا ہے اب یہ آنا ہے بچوں کو لائے کے بتانا ہے ہمارے سکول ٹیچر اتنے ٹرینڈر نہیں ہیں جو بچوں کو ٹرینڈنگ دے سکیں وہ چیز کو ایڈوکیٹ کر سکیں جذبہ دال سکے قومی جذبہ جسے کہتے ہیں پاکستان میں دیکھ رہا ہوں قومی جذبہ ہے ہی نہیں ہر کوئی بات کرتا ہے تو یورپ میں تو ائرلین پہ جاؤں گا جی وہ ایمیرس ائرلین پہ پاکستان ائرلین پہ بھئی آپ کو جذبہ بتا کرنا ہے یہ ہے پوائنٹ یہ سب سے اہم چیز ہے برلا صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہم انشاءاللہ پھر بھی آپ کو دعوی دیں گے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے حکمران آئے روز یہ میڈیا پہ آکے دعوی کرتے ہیں کہ اوورسیز نے اتنے ریمیٹنس بہی دیا اتنا اس میں اضافہ ہو گیا گراف اتنا اوپر چلا گیا اس سے ہمارے ملک کی معیشت میں یہ مضبوطی آئی لیکن جب آپ ان کی اس ریمیٹنس پہ اتنے نعرے لگاتے ہیں اتنا شور کرتے ہیں اپنی کامیابی کے دعوی کرتے ہیں تو آخر ان کا بھی کر رہے ہوں ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں وہ پاکستان کے لیے روتے ہیں آنسو بھاتے ہیں اور پاکستان کی مٹی کو یاد کر کے اس کی خوشبو کو اپنے سینوں میں سجا کے بیٹھتے ہیں اس لیے ہمارا بھی فرض ہے پوری قوم کا فرض ہے ہمارے حکمرانوں کا خاص طور پر فرض ہے کہ ان کو وہ عزت دیں ان کو وقار دیں ان کا خیال لکھیں کیونکہ یہ ایسے مول سے چھوڑ کے ایک بہت لکرٹیو قسم کی لائف کو چھوڑ کے یہ اپنے ملک میں جب آتے ہیں تو ان کا ہمیں خیال لکھنا ہمارے پر فرض ہے بہت کچھ میں کہہ رہا چاہتا ہوں چونکہ وقت کی کمی ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑے کو بہت جانے اور اس پہ عمل کریں جو جو جہاں جہاں بیٹھا ہے جس کی ہاتھ میں جتنا بھی ہے ان پاکستانیوں کی قدر کریں ان کے مسائل حل کریں اور ان کو جتنا بھی دیں گے اس سے دگنا آپ پائیں گے پاکستان زندہ وال